جس میں کرنی سینہ دورہ پردیش وند کے احوان کا اثر جینبانہ جلی میں بھی دیکھا گیا جس کو لیکر سرکشہ کی لحاظ سے پولیس کا اترکت زاکتہ شہر بھر میں جگہ پر تینات کیا گیا اس دوران کرنی سینہ کی کارکرتاؤنی ورود پردرسن کرتے ہوئے پولیس پرشاہ سن کے خلاب جمکر نارے باج کی سکرم میں کرنی سینہ کے کارکرتاؤنی اترکت جلا کلیکٹر شہرام برما کو گیاپن سوپ کر سکھ دیو سینگھ گوگا ملی کی ہتھیاروں کو ترنت ہی گرفتار کرنی اور فاسٹ ایک کوٹ میں مقدمت چلا کر فاسی دلانی کی مانگ کی کل دنانگ پانس بارہ دو جار تیس کو دو فیر کو جو شریف سکھ دیو سنگھ گوگا ملی کی نرسنگ ہتھیار کی گئی ہے اس کے ویروض میں ڈینوانا کا بدگ آوان کیا گیا تھا جس کو سبیس سرو سماج نے ہمیں سمرتندیا اور سرو سماج نے اس پہ سیو کیا ہے اور دوسرا ہماری مانگ ہے پرساسن سے کہ جو ہتھیارے ہیں ان کو مرتیوں جلدی سے جلدی فرسٹ ریکھ کے دوارہ دیا جائے یہ ہمارے سب کی سرو سماج پورا پرکڑن کے پلس ہے کیا جائے اور پورا پرکڑن جو ہے سکھ دیو سنگھ گوگا ملی سرو سماج کے ایک اگرینی نیتا تھے انہوں نے سرو سماج کے لیے اپنے جنگیم بہت پچھ دیا آج اس کا پور راستان سے دیکھ رہا ہے وہ بند ہے پور راستان اس کا سکھ دیو سنگھ خود کی ایک پرسنلی تھی اس کے انہوں نے 36 پورا کو ساتھ لے کے چلا ہے اور اس کا پرتی پھل آج اگر کوئی راستان بند ہے